تو غور و فکرہ کہیے کہ میدان اللہ کی مخلوقات ہیں اللہ کی مخلوقات یہ ہمارے ڈاکٹر حضرات ہمیں ووک کرنے کے لئے کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے یہ صحت جو ہے صحت یہ بھی اللہ جلل جلالہ وعام نوالہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا اس لئے صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور صحت کا خیال رکھنے کے لئے جن کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے ان کاموں کو کرنا چاہیے جن کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے کھانے پینے میں احتیاط ہو سونے میں احتیاط ہو آرام کا خیال رہے جیسا جیسا شخص جیسی جیسی بیماری جیسے جیسے تقاضے اور بیماری کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے صحت کا ایک تقاضہ یہ بھی کہ انسان چلے چلے تو چلنے کے لئے نکلنا چاہیے ہوا خوری ہوا ہوا باہر کی ہوا فریش ایر فریش ہوا اور فریش ہوا بھی بڑے بڑے سانسوں کے ساتھ انسان لے بڑے بڑے سانسوں کے ساتھ تاکہ لنز پھول جاوے ہم سانس لیتے ہیں تو صرف سینہ پھولتا ہے پھیپڑے پھولنے چاہیے دس پندرہ منٹ کے لئے لیٹ جاؤ لیٹ کر یہ پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بڑے بڑے سانس لوگے آپ کو پتا چلے کہ پیٹ اوپر آ رہا ہے دیکھو اس کا فائدہ ہوتا ہے کے لئے اکسیجن کو بلکل نیچے تک لے جاؤ پیٹ تک حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی روزانہ صبح کو باہر ٹہلنے کے لئے نکلتے تھے کوشش کرتے تھے کہ پارکوں میں جائے جہاں گرینری ہو بہت فرش ہوا ہو حضرت مولانا حصد مجلس صاحب رحمت اللہ علی روزانہ فجر کی نماز کے بعد پون گھنٹہ ایک گھنٹے کے لئے چلتے تھے آپ نے مسجد نور دیکھی ہے اور آپ نے دارلم ڈیسٹر بھی دیکھا ہے کتنا فاصلہ ہے مسجد نور اور دارلم ڈیسٹر کے درمیان حضرت رحمت اللہ علی میرے والی صاحب رحمت اللہ علی کے زمانے سے قیام ہماری آئی فرماتے تھے شفقتیں رہی حضرت کی میرے اوپر تو فجر کی نماز مسجد نور میں پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھ کر حضرت نے تہلنا شروع کیا حضرت فجر کی نماز پڑھتے تھے اور فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے تھے مسجد سے نکل کر میر روڈ پر جاتے تھے اور میر روڈ سے سیدھے وکٹوریا پاک تک اور وکٹوریا پاک کا پورا ایسا چکر لگاتے تھے اور پھر وہاں سے کسی کی گارن بیٹھ جاتے تھے حضرت مرن عصر مدی صاحب رحمت اللہ علی تو حضرت نے تہلنا شروع کیا باہر نکل کر چلنا شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت تو اپنے روڈ پر جا رہے ہیں اور حضرت بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو دارلم لیسٹر میں جانا ہے فجر کی نماز کی بات تو میں نے کہا حضرت ہمیں تو دارلم لیسٹر جانا ہے ابھی وہاں وعدہ ہے کہ وہی تو جا رہا ہوں فرمایا کہ وہی تو جا رہا ہوں میں نے کہا حضرت وہ تو اس طرف ہے تو حضرت مر گئے تو میں نے کہا حضرت یہاں سے کافی دور ہے کافی دور ہے تو مجھ سے فرمایا کہ تم گاڑی میں آ جاؤ کافی دور ہے تو تم گاڑی میں آ جاؤ اور مزید نور سے دارلم لیسٹر تک تہلتے ہوئے تشریف لے گئے اور تیز چلتے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو ہم مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتو ہم شروع شروع میں جب آتے تھے تو ہم نے ان کو دیکھا ووک کرتے ہوئے سلیمن بھائی علی کے ہمارے ختم بخاری شریف کے لیے تشریف لائے حضرت سب سے پہلے ختم بخاری شریف کے لیے حضرت تشریف لائے تھے تو خیام سلیمن بھائی علی کے یہاں رہا تھا تو صبح فجر کی نماز کے بعد کہا کہ بھائی ووک کر لیتے ہیں ووک کے لیے نکلے اور برسک ووک مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتو ہم اب تو تعفی عمر ہو گئی لیکن شروع شروع میں تشریف لاتے تھے صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے ووک تو یہ ہم لوگوں کے بہانے ہیں میرے جیسے لوگوں کے کہ بہت بزی بہت مشغول کہ ان سے بھی زیادہ ہم مشغول ہیں یہ سمجھتے تھے اس کے احمیت کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ورزش کرتے تھے حضرت مولانا اسم مطالع صاحب رحمت اللہ علیہ شہت کا بہت لحاظ رکھتے تھے کھانے پینے میں بہت احتیاط اور ووک کرتے تھے ہمارے تعلیمی کے زمانے میں ہم نے دیکھا برسک ووک روزانہ کا معمول یہ میں نے بزرگوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تاکہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو شوق پیدا ہو تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نکلو ووک کے لیے پارکوں میں جاؤ ایسے وقت میں جاؤ کہ آنکھیں گناہ نہ کرے اور دیکھو چلتے چلتے درختوں کو دیکھو تو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیچ میں بات رہ گئی ایک مرتبہ حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساتھ ہم صبح کو پارک میں گئے سب ہی حضرات تھے تو حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے بڑے بڑے سانس لینے لگے پارک میں اور یہ فرمانے لگے کہ لاکھ روپیے کی یہ ہوا ہے مگر کوئی کھاتا نہیں اس کو لاکھ روپیے کی یہ ہوا ہے حکیم دیکھو لاکھ روپیے کی ہوا مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو پارکوں میں جاؤ گارڈنوں میں جاؤ ووک کرو اور ووک کرتے کرتے دیکھو پتوں کو دیکھو پرندوں کو دیکھو سبزے کو دیکھو پتھر نظر آجائے تو پتھر پر نظر ڈالو اور دیکھو چاروں طرف اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے موسیقی